کوئی دن کی بات ہے میں سنسنی پیدا نہیں کرنا چاہتا لیکن حالات اور واقعات سے نگاہیں بند کرنا بھی کوئی دانشمندی کی بات نہیں ہے یہ عیودیہ کی مسجد شہید کی گئی ابھی یہ ایک بہت بڑا مزار شہید کیا گیا اور اس کے ساتھ کئی مسجدیں شہید کی گئی یہ سب کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی نفس دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی غیرت اور حمیت نام کی کوشش ہے باقی ہے جیسے علامہ اطبال نے وہ نظم لکھی تھی عبدالقادر روحیلا روحیلا بڑا ظالم جفا جو جفا جو اکینہ پرور تھا لیکن یہ کہ اس نے جو ایک ٹیسٹ لیا تھا کہ وہ جو اور عورتیں ہیں تیموری خاندان کی ان میں کوئی رمک رہ گئی ہے مانو آگے نہیں کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے ختم غیرت نکل گئی اسی طرح ایودیہ کی مسجد اب شرار شریف اور یہ کوئی دن کی بات ہے کہ اب مسجد اقصہ کا نمبر آیا کے آیا اس کے لئے پوری تیاریہ ہو چکی ہے یروشلم کا مشرطی حصہ خالی کرایا جا چکا ہے اس کے اندر اب پورا تسلط یہودی کر رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کے یاسن عرفات صاحب نے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے احتجاج کی بات کی ہے لیکن یہودی اب پیچھے قدم ہٹانے والا نہیں ہے ان کا تھرڈ ٹیمپل تیسری مرتبہ حیکل سلیمانی تعمیر ہونا ہے نوٹ کر لیجے ان کے لئے وہ وہی کچھ ہے جو ہمارے لئے کعبہ ہے ان کے لئے حیکل سلیمانی بالکل وہی حیثیت تکتہ ہے جو ہمارے لئے کعبہ وہ ہے کہ ان سلیمانی ایک مرتبہ پہلے نبوکیٹ نظر کے ہاتھوں مسمار ہوا پھر سن ستر عیسی میں ٹائٹس کے ہاتھوں مسمار ہوا سن ستر کے بعد آج انیس سو پچیس برس ہو گئے پورے انیس سو پچیس برس ہو گئے کہ ان کا کعبہ زمین بوس پڑا ہوا ہے اب تک تو ان کا بس نہیں تھا اب تو بس ہے کے نہیں اب ان کی حکومت ہے کے نہیں اب شاہ حسن ہوں چاہے شاہ حسین ان کے نوکر اور چاکر ہیں یا نہیں اب انہیں درد کس کا ہے لہذا کوئی دن کی بات ہے مسجد اقصہ شہید ہوگی اور ٹیمپل کی تابع شروع ہوگی یہ تو بہرحال ایک نقشہ ہے اگلا نقشہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک دوسری تصویر ہے یہ تصویر ہے زمینی ایک تصویر ہے آسمانی وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ اللہ خیر الماکرین انہوں نے اپنی سی تدبیریں کی اللہ نے اپنی تدبیر کی اور ظاہر بات ہے اللہ کی تدبیر سے بہتر تدبیر کس کی ہوگی چنانچہ یہودیوں کی سادشیں اس وقت بھی ناکام ہوئی تھی یا نہیں ظاہر بات ہے لہذا یہ آیتیں دونوں اعلان کر رہی ہیں کہ یہودیوں کی سادشیں بالآخر ناکام ہوں گی اور دین حق کا بول بالا ہو کر رہے گا یہ تو ان آیتوں سے ظاہر ہے اللہ نے تو بھیجا ہی ہے اپنے رسول کو اس فیصلے کے ساتھ اور یہ ذمہ داری اور مشن دے کر کہ جو دین حق آپ کو دے کر بھیجا جا رہا ہے اسے غالب کیجے نافذ کیجے قائم کیجے اس مشن کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے قرآن کہتا ہے ببانگ دول وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَتَلْ لِلنَّاسِ بَشِرًا وَنَزِيرًا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نو انسانی کے لئے بشیر اور نذیر بنا کر تو جان لیجئے کہ یہ بخصتِ بے ستِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بتمام کمال اس وقت پورا ہوگا جب کل عالم انسانیت پر کل روحِ ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے گا جس طرح کہ محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُو صلی اللہ علیہ وسلم وَرَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَمَجْمَعِينَ ان کے ہاتھوں سے ان کے عیسار سے ان کی قربانیوں سے جن کا نقشہ آپ کے سامنے مولانا کھیٹ چکے ہیں ان کی عیسار ان کی قربانیاں ان کی محنت ان کی جفاکشی ان کی سرفروشی ان کے جان تن من دن لگا دینے کے نتیجے میں جیسے اس وقت غالب ہوا تھا کل روحِ ارضی پر غالب ہوگا تب کہیں جا کر مقصدِ بے ستِ محمدی مکمل ہوگا یہی وجہ ہے اطبال نے کہا تھا وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اطمام کام ابھی باقی ہے لیکن ساتھ ہی خوشخبری بھی دی تھی یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے آئے گا وہ دور یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے ناجمن آکر رہے گا